بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کبھی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو پہ بات اور زیادہ تار کوشش ہوتی ہے کہ چلو سامنے بیٹھ کے وی لاگ کر لیا جائے لیکن کبھی ایک بار نہیں کارباتا کیونکہ فل ٹائم جاب جس سے کچن چلتا ہے وہ ہے فل ٹائم اور یہ ہے پارٹ ٹائم جاب یا پارٹ ٹائم فن تو فن تو ہم اسی وقت کرتے ہیں جب ہم فری ہوتے ہیں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا دن کو ویڈیو بنانے کا تو پھر میں اس طرح کسی ویڈیو کا سہارا لے لیتا ہوں جیسا کہ آج لیا ایک اور چیز تھی قضیشتہ دو تین ویڈیو میں دوستوں نے مجھے کہا کہ اپنے ٹاؤن کی میں ویڈیو شیئر کروں تو میں نے پہلے ایک دو ویڈیو شیئر کی ہیں لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آنے والی ویڈیو پھر بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا نیلسن ٹاؤن کے نام سے ویڈیو ہے میرے چینل پہ لیکن میں پھر انشاءاللہ جیسے ممکن ہو سکا کیوں نہیں کر پایا جلدی کیونکہ جیسا کہ بتایا آپ کو کہ فل ٹائم جاب جس سے کچن چلتا ہے وہ پہلے ہے اور یہ فن بعد میں ہے جب چھٹی ہوگی تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا ووڈ ٹاؤن کی ویڈیو بنا کے اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا کہ بار بار دوست پوچھتے ہیں کومرس میں کہ ویڈس ایپ نمبر نہیں مل رہا ووڈ بھئی ڈسکریپشن میں ہی نیچے آپ دیکھیں گے بوٹم میں تو آپ کو ضرور مل جائے گا وہیں پہ ہوتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے یا جو بھی میسج ہو یا بان لائنر ہو یا کوئی ٹاپک ہے آپ کے پاس وہ بھی بیج سکتے ہیں تو ناظرین آج ہم سامنے بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنا سکے لیکن آج میں نے ایک علامہ صاحب کا ایک کلام چنا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کی نظر کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل جو دن ہیں یا کہ ٹائم گزر رہا ہے جس طرح ہماری دعوڑ ہے آگے کی وہ اس طرح سے میں اس کلام کو انجوائے کرتا ہوں یا کہ سمجھتا ہوں یا کہ بار بار اس کو سنتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھے آج کل کے علات کے مطابق بالکل این فٹ لگتا ہے وہ ایسے ہے کہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کار مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کار ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کار تیرے سجدوں سے کیا ہوا سدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کار ایمان تیرا لٹ گیا ہر زن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کار ہر شخص جل رہا ہے اداوت کی آگ میں اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کار کرے سوار اونٹتے اپنے غلام کو پیدل ہی چلے جو آگ کا تلاش کار پیدل چلے پیدل ہی چلے جو وہ آگ کا تلاش کار یعنی کہ اس میں سارا جو لائنز ہیں تلاش کی ہیں ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس لیکن ہمیں تلاش کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو یوٹیوب پہ دوڑ لگی ہوئی ہے آگے بڑھنے کی یا کہ سکسیس ہونے کی اس میں سب سے جو پہلے مصرہ ہے منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کار مل جائے تجھ کو دریات اور سمندر تلاش کار یہ بڑا معنی اور بڑا تکڑا اور بڑا با وزن جملہ ہے جیسا کہ آج کل ہم سٹرگل کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں میں اس حساب سے آپ دیکھ لیں کیونکہ کوئی بھی رستہ ایسا میں نہیں چاہتا کہ اختیار کیا جائے جس سے آپ کی کام یا بھی چار دن کی ہو آپ لانگ ٹرم کے لیے کام کرنا ہے تو پھر محنت مانگتا ہے آگے بڑھنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے تو ناظرین یہ جو تھا آج کا ہمارا اس طرح گپ شپ اور علامہ صاحب کا کلامہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو امید ہے کہ یقین ہے آپ کو یہ تو پسند آئے گا تو باقی بڑا میر بنی آپ میرا بھی ویلہ آگیا کہ میری بھی ڈسکشن یا گپ شپ پسند کرتے ہیں تو اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کریں گے اللہ تعالی آپ کامی و ناصر ہو اللہ حافظ